بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے ایک دم نرم اور سپونجی دہی بڑے جو کہ بنانا بہت آسان ہے بس آپ نے کچھ ٹپس کو فالو کرنا ہے جس سے ایک دم بزار جیسے دہی بڑے آپ کے بن کر ریڈی ہوں گے ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں سبسکرائب کے ساتھ کا بیل آئیکن دبانا مت بھول دیں اس سے آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے مل جائے گا تو چلیں اس مزدار سے ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں میں ایک باؤل کے اندر آدھا کپ دال ماش کا شامل کروں گی میں چھلکے والی دال ماش کا استعمال کر رہی ہوں اور دوسری سائٹ پر میں ڈالوں گی آدھا کپی مونگ دال مونگ دال بھی میں چھلکے والی ہی استعمال کروں گی اس کو میں پانی کے اندر بھگو کر اوبر نائٹ یا چار پانچ گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دیں میں نے چار پانچ گھنٹے کے بعد ان دونوں دالوں کو اچھے سے ساف کر لیا اب میں مونگ دال کو بلینڈر جار کے اندر ڈال کر دو ٹی سپون پانی ڈال کر اچھے سے اس کا پیسٹ بنا لوں گی یہ دیکھیں اس کا پیسٹ بلکو بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو اپنے باول کے اندر نکال لوں گی یہ دیکھیں ایک پیسٹ بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب دوسری دال کو بھی اسی کے اندر ڈال کر میں اس سے اچھے سے بلینڈ کر لوں گی اور تھوڑا سا دو چمچ پانی ڈال کر اس کو بھی بلینڈ کر لوں گی دیکھیں دوسری دال بھی اچھے سے بلینڈ ہو چکی ہے دیکھیں بلکو پیسٹ بن چکا ہے اب اس کو میں ہاتھ لوں گی مندر سے اس طرح سے گھماتی جاؤں گی ایک ڈرائیکشن میں آپ نے اس کو گھماتے جانا اس طرح سے اس کا کلر بھی لائٹ ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کا کلر لائٹ ہو چکا ہے آپ جتنا اچھا اسے فینٹیں گے اتنے ہی اچھے آپ کے بلینڈ بن کر ریڈی ہو گی یہ دیکھیں کتنا فلفی سا مکسٹر ہمارا ہو چکا ہے اسے اچھے سے آپ نے فینٹے رہنا ہے دیکھیں اب میں اس میں شامل کروں گی ایک ٹی سپون نمک اور اچھے سے اس کو فیر سے فینٹ لوں گی اچھے سے نمک کو مکس کر لیں گے اندر اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے دہی بڑے بلکل بن کر ریڈی ہو چکے ہیں یعنی یہ دیکھیں آپ تھوڑا سا مکسٹر لیں اور اس طرح اس کو پانی کے اندر ڈال لیں گے اگر یہ فلوٹ کرے گا تو ہمارا مکسٹر بلکل ریڈی ہے اگر یہ نیچے ڈوب جائے گا تو ہمارا مکسٹر اچھے سے ریڈی نہیں ہوا فلفی نہیں ہوا دیکھیں دوسری طرف میں نے آئل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں اپنے بھلے ڈال لیں گے میں ایک ٹیکنیک ہی اوز کروں یہ دیکھیں آپ نے دو چمچ لینا ہے ایک چمچ کے اندر آپ نے اس دہی بڑے والے مکسٹر کو ڈال لائے اور اس طرح سے دوسرے چمچ کی مدد سے اس کو کڑائی کے اندر ڈال دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ڈال دینا ہے اس طرح سے بہت آسانی سے ڈال جاتے ہیں اس ٹیکنیک سے آپ کے بلکل گول مٹول سے بھلے بن کر ریڈی ہوں گے تو اس ٹپ کو ضرور اجمائیے گا اسی طرح میں سارے اس میں ڈالتی جاؤں گی یہ چمچ کی مدد سے بہت آسانی سے ڈال جاتے ہیں اس ٹپ کو ضرور فولو کریں اس سے آپ کے بہت ہی گول مٹول سے دہی بڑے بن کر ریڈی ہوں گے اسی طرح میں سارے ڈال لوں گی یہ دیکھیں سارے ڈال چکے ہیں دہی بڑے ہمارے اب اچھے سے اس کو گولڈن کلر آنے تک کیلیے فرائی کریں گی یہ دیکھیں اس کو اس طرح تھوڑا تھوڑا ہلاتے جائیں گی تاکہ اچھے سائٹ سے ساری طرف سے پک جائیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت سا کلر آنا شروع ہو گیا ہمارے دہی بڑوں پر دیکھیں ہمارے دہی بڑے بن کر بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اپنے اس کو چمچ کی مدد سے ان ساروں کو نکال لوں گی یہ دیکھیں کتنے خوبصورت سے دہی بڑے بن کر ریڈی ہو چکے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا ہمیں کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری آج کی دہی بڑوں کی ریسپی کیسی لگی اسی طرح ہمیں سارے بنا کر ریڈی کر لوں گی یہ دیکھیں سارے اسی طرح ہمیں بناتی جاؤں گی تو دیکھیں ہمارے کتنے مزدار سے دہی بڑے بن کر ریڈی ہو چکے ہیں اب آپ اس کو ایک پلاسٹک کنٹینر کے اندر ڈال کر اس کو اچھے سے بند کر کر آپ اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ رمضان آ رہا ہے تو آپ اس کو اس طرح سٹور کریں اور جب دل کریں آپ آسانی سے اس کو نکالیں اور اپنی دہی بڑا چارٹ بنا کر انجوائے کریں دیکھیں میں اچھے سے اس کو بند کر کر اس کو اپنی فریزر کے اندر رکھوں اب میں آپ کو دہی بڑا چارٹ بنانے کی ریسپی بھی بتاتی ہوں یہ دیکھیں دہی بڑوں کو لے کر آپ نے پانی کے اندر تھوڑی دیر کے لئے بھی گھوکے رکھتے ہیں میں اس کو کور کر کے سائٹ پہ کر دوں گی اب میں یہاں پڑ لوں گی دہی دہی کو اچھے سے میں فیٹ لوں گی تاکہ اس کے اندر کوئی بھی لمز نہ بچیں اب میں اس میں ڈالوں گی ایک چمچ پیسی ہوئی چینی اس کو ڈال کر اچھے سے مکس کریں گے یہ ایک سیکرٹ انگریڈینٹ ہے جس سے آپ کے دہی بڑے بہت ہی مزدار سے بن کر ریڈی ہوں گے بہت مزدار سی ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے یہ دیکھیں اچھے سے میں فیٹ لوں گی یہ دیکھیں دہی اچھے سے فیٹ چکا ہے دہی بڑے کو بھی بھگوئے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اس طرح سے اپنے ہاتھوں پر لے کر اس کو دباتے ہوئے اس کا پانی نکالتے ہوئے اس کو پلیٹ کے اندر رکھتی جاؤں گی اسی طرح آپ سارے نکال کر اپنے پلیٹ کے اندر رکھ لیں اس طرح میں سارے نکال کر اپنی پلیٹ میں شامل کر لوں گی دیکھیں سارے دہی بڑے میں نے اپنے پلیٹ کے اندر نکال لیں اب میں دہی بڑوں کے اوپر ڈالوں گی دہی جو ہم نے اچھے سے فیٹ کر رکھا تھا یہ دیکھیں اچھے سے آپ نے دہی ڈال دینا ہے دیکھیں میں نے اچھے سے دہی اس کے اوپر ڈال دیا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی پدینے اور دھنیے کی چٹنی یہ ہماری ہومیٹ دھنیا اور پدینے کی چٹنی ہے اس سے بہت مزدار سا فلیور آتا ہے کہ اندر سے اب میں اس میں شامل کروں گی املی کی کھٹی مٹھی چٹنی اس کی ریسپی بھی ہمارے چینل پر مل جائے گی آپ کو یہ ہماری ہوم میڈ املی کی چٹنی ہے اس کی ریسپی کا لنک میں ڈسکریپشن میں بھی ڈال دوں گی یہ دیکھیں اچھے سے آپ نے اس کو سپریڈ کرنا ہے اس سے بھی بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے گا اب میں تھوڑا سا چارٹ مسالہ اس کے اوپر سپرنکل کروں گی اور تھوڑا سا نمک سپرنکل کروں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں تھوڑا سا نمک اس کے اوپر سپرنکل کروں گی اب میں اس کے اوپر ڈالوں گی لال میرچ کا پاودر وہ بھی اچھے سے اس کے اوپر سپرنکل کروں گی آپ سوائچ اس کو اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں شوٹ ٹرائے کیجئے گا اب میں اس کے اوپر تھوڑی سی دنیا پدینے کی چٹنی اور شامل کروں گی اب اس کے اوپر ڈالوں گی تھوڑی سی املی کی چٹنی دیکھیں میں ایک دہی بڑا آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں دیکھیں کتنے سپنچی سے ہمارے دہی بڑے بن کر ریڈی ہو چکی ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں سبسکرائب کے ساتھ کا بیل آئیکن دبانا بعد بھولیں اس سے آپ کو ہماری نئی آنے والی ریسپی کا نوٹفکیشن سب سے پہلے میں جائے گا اسی کے ساتھ دیں اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ